سلام علیہ وسلم میں یو بی سے ملی جاتی ہے، نور الدین زنگی سے لی جاتی ہے، اللہ پر سلام سے لی جاتی ہے اور آخر میں یو بی اس کے بعد عثمانی ترکوں کے پاس آتی ہے اور تمام مسلمان عربی اور عجمی قومیں اپنی خلافت تک بھی زمدانیاں پونی کرتی ہوئی بیسویں صدی کے آغاز میں حیرت انگیز طور پر دنیا کو تبدیل کیا جاتا ہے آپ کو ان تھوڑا سر پیچھے لے جائیں گے کیونکہ اسی تناظر میں آپ کو پاکستان کی آج کی تاریخ کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آندہ آنے والے پاکستان کیا بنے گا جس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے پہلی جنگ عظیم صرف یورپ میں نہیں لڑی گئی اس کا جو شدید تری نقصان اٹھانا پڑا وہ مسلمان ملت کو اٹھانا پڑا لاہر ہی جاتا ہے کہ وہ صرف یورپ کی ایک جنگ تھی اس کے نتیجے میں نقصانات کیا ہوئے خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا یہ خلافت کا انسٹیوشن وہ ادارہ جو 14 سو سال سے مسلمانوں میں چند رہا تھا اس کو توڑ کا تقریبا ستاور مسلمان ملک نکالے گئے اسرائیل کے قیام کی بنیار پہلی جنگ عظیم کے بعد رکھی گئے جو بیلفورڈ ڈیکلریشن میں بریٹش امپائر میں لارڈ لارڈ راسترائیل کو خط لکھا کہ وہ ماں آپ کو اسرائیل دینے جا رہے ہیں اور وہ اتنا تاریخی کا دور تھا عمد مسلمان کے لیے کہ سوائے مکہ مدینہ کے یا افغانستان کے کچھ علاقوں کے پوری مسلمان ملک پہلی دفاع اسلامی تاریخ میں غلام بنائی جا چکی تھی کوئی خطہ زمین ایسا نہیں تھا جو غلام دا پورا میڈلیچ پورا افریقہ پورا انڈیا خلافت عثمانیہ ٹھوٹ چکی تھی آخری انڈیا تو پہلی 18 ستاورن کی جنگ عظیم کی بات غلام بن چکا تھا اور اس تاریخی کے دور میں جب historic impossibility تھی یعنی قائد عظم فارمگرس پہ شامل تھے علامہ اخبال 1911 اور 1912 کے بعد تو اخبال نے اپنشائی کا آخاز کیا تھا اور اتنی تاریخی تھی کہ 1918 میں مسلمانوں نے جب خلافت مورممنٹ چلائی ہمارے بزرگوں نے اس سے پہلے عطاف وہ جو عطاف اس حالی لکھی گئے جس کے ادر وہ حالی پٹ جاتے ہیں رو پڑتے ہیں اللہ سے اے خاصہ اے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تری عجب وقت پڑھا یعنی ہمارے بزرگوں نے ہماری سوچا نہیں تھا کبھی خواب میں کہ کوئی ایسا وقت دے آئے گا جب پوری امت رسول علام پہ لائے جائے گی ہمارے بزرگوں نے خلافت مورممنٹ چلائے خلافت کو بچانے کے لئے جنگ اترابلس میں اخبال نے لزمیں لیکھی وہ خوبصورت فاطمہ بنت عبداللہ کی نظر لیکھی کہی فاطمہ تو عبرو اے امت برہوم ہے زرہ زرہ تری مشتخاب کا معصوم ہے اندرستان میں لوگوں نے اس وقت وردوں نے اپنے زیور دیئے وردوں کو ڈاکٹروں کا ڈیلیگیشن گیا آج تک ترک مسلمان ہمارا احسان بانتے ہیں کہ ہم نے ان کی اس وقت مدد کی تھی اور آج تک ترکی واہر بلک دنیا کا کہ جہاں پر پاکستانیوں کے ہاتھ جمع جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے ہمارے بودرگوں نے اندرستان میں قدرشناس قوم ہے ترک ماشاءاللہ کوئی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مکتری مسلمان ملد دی خیادت دی اس وقت جب ممکن نہیں تھا قائد آزم جیسے شخص یہ کہتا تھا انڈیا نیشنلس تھے اس وقت وہ یہ بات کی اس وقت قائد آزم نہیں بنے تھے محمد علی تینہ تھے اس وقت کوئی بات کرتے ہیں انڈیا نیشنلس کے کساب ہمیں انڈیڈ انڈیا میں انڈریزوں کے ہندووں کے ساتھ مل کر رہنا پڑے گا کوئٹ انڈیا موپنٹ تو چلائی گئی لیکن ہندو مسلمان تھے بائی بائی It was under these environment جس نام ہم کے ناکھ میں جب بلکل تحریک ہی پھیل چکی تھی ایک طرف شدی تحریک شروع ہو چکی تھی مسلمانوں کو ہندو بنایا جا رہا تھا ایک طرف desperation میں آکے ہجرک کی تحریک شروع کی گئی سارے مسلمان پر زمینے بیش کے آمانستان جائیں وہ تحریک بھی نکا کوئی سارو بیڑا ترک گوا مسلمانوں کی اکانومی دواب کر رکھتے گئے جو مسلمان تھے انگریزوں نے جمعیت حنمہ ہندرہ ڈالی جس کے اندر چتنے بھی religious class تھی pro commerce تھی جو political class تھی وہ تھی کانگریس کی مسلم لیگ exist نہیں کرتی تھی اس صورتحار میں جب اندازہ کیجئے کتنی مکمل تحریکی تھی پوری مسلمان دنیا میں کوئی وجود نہیں رکھتا تھا کوئی تحریک کوئی موپر کوئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فقیر کو درویش کو بھیجا جس خطے زمین پر جس سے آنے والے وقتوں میں اللہ نے کام لینا تھا خوشخبریاں دے رہی تھی اقبال کی پیدائش ہندوستان میں سیالکورٹ میں اس خطے زمین میں اور اقبال کا کلام مردو اور فارسی میں اور اگریزی میں اس بات کی سب سے بڑی دلیل تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اللہ نے کام اس خطے زمین سے لینا ہے اقبال کو اللہ ربوں میں پیدا کر سکتا تھا ترکوں میں پیدا کر سکتا تھا لیکن اقبال کی پیدائش اس خطہ زمین میں جس پر اقبال نے بڑے پخر سے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی چھنڈی کوا جہاں سے میرا وطن ہوئی ہے میرا وطن ہوئی ہے کام اللہ نے اس خطہ زمین سے لے تھا 1930 میں جب اقبال نے یہ بات کہی کہ جس وقت بات ہو رہی تھی کہ ہندوستان کے اندر دیموکرسی کے ذریعے رور آتو مچارٹری ہو یعنی ہندو کی حکومت ہو جائے گی اور یونٹیٹ انڈیا پر زندگی گزاری جائے گی اس وقت اس فقیر دے وہ ریڈیکل کونسپٹ دیا اور دیکھیں انہوں نے کوئی سجیسشن نہیں دی پریڈکٹیو بات کی ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھے دکھایا جا رہا ہے یہ کہ شمال مقربی ہند کے یسو بے الگ کر کے الگ ریسل بنائی چاہیے یعنی انہوں نے پریڈکٹیو بات کی ہے یہ اتنا اور سٹر ایسے ہو جانا چاہیے میں یہ دیکھ رہا ہوں this is what is آپ نے 1938 میں جب اقبال کا انتقاب ہونے لگا 30 کی بات ہے یہ 38 میں اقبال متتقاب ہونے لگا لوگوں نے مزار پڑھایا اقبال کا کہ آپ کیا کرتے تھے کہ جناب انتوستان میں ریاست بنے گی یہ کل کا ازار ہوگا ممکن نہیں ہے کوئی زمین پر اثار نہیں ہے مسلم لیگ کا وجود ہی نہیں پڑھتے کہ کوئی 1935 کی ایکشنز ہوتے ہیں اس میں کانگرس گھتی ہے مسلمانوں کو موٹ ہی نہیں ملتا اور جیسی کانگرس آتی ہے کئی بندے ماترب شروع ہو جاتا ہے قائد کی غربانی پر پابندی مسلمانوں کے نمازوں پر پابندی بسیدوں پر پابندی ایک قتل ہوئے ایک توفان برپا ہو جاتا ہے یعنی ایسا توفان برپا ہوتا ہے کہ 1939 میں جب کومنس کی حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو قائد آدم کی ایسا شخص کہتا ہے مسلمانوں کو یوم اتجاد مناؤلیب بلیوریل شکر جان چھوٹی دفع ہوئی ہمیں تو ہندو بنا بیٹھے تھے پہلی دفعہ ہزار سال کے بعد ہندووں کو حکومت ملی تھی 1935 میں اس وقت تو غریف موجود تھا اور وہ ہی حشم انہوں نے کیا ہمارے ساتھ تو 1938 میں جب اقبال کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگوں نے مذاکر آیا ایک بات تنس کیا کہ آپ خوش خبریاں دیتے تھے ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسوانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابعہ کے کاش رہا یہ کہاں ہوگا آپ بات کرتے تھے کہ کریں گے اہمین نظر تازہ بستیاں آباد کدھر ہوا یہ سب کچھ آپ بات کیا کرتے تھے کہ زمانہ کیا سے کیا ہو جائے گا آنگ جو دیکھتی حضرت پہ آسکتا نہیں کیا ہونے والا ہے کھول آنگ زمین دیکھ فلق دیکھ فضار دیکھ مشرق سے برتے ہوئے سورت کو ذرا دیکھ کدھر ہے سب کچھ The rise of the east مشرق میں مسلمانوں کا آراز وروج تہران ہوگا عالم مشرق جنیبہ شاید کے اقوام عالم کی تبدیر بدل جائے یہ سب کس کے لیے ہونا ہے کب ہونا ہے تغبال نے سارے دنس کا جواب ایک شیر میں دیا تھا عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ دیکھو کیا ہوتا ہے یہ باتیں اقلی استے ہونے والی نہیں ہیں یہ پاکستان کی آر دیکھئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ حضور ہجرت فرما رہے ہیں آپ حالات دیکھئے اس سے زیادہ تاریخ حالات بھی کوئی ہو سکتے ہیں تیرہ سال کی تربیت کے بعد مکہ کی تبلیغ کے بعد حال یہ ہو گیا ہے کہ کفار گھر گیٹ کے بیٹھے ہیں آپ ظاہری طور پر بھیج میں سے جان بچا کے تشریف لے کے جاتے ہیں حضرت عبقر ساتھ ہیں اور آپ پھر فرما کے راستہ بدل کر چھپ کے مدینہ جا رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ کا حاصل ہو جائے اس وقت سراخہ گھڑے پر آپ پر پیچھے آتے ہیں اور ان کا کھوڑا گرتا ہے بار بار وہ پکڑنی کوئش کرتے نہیں ہوں تک مسلمان ہو جاتے ہیں اب یہ الفاظ دیکھئے حضور یہاں پر سراخہ سے کیا فرماتے ہیں سراخہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم کسرا کے یعنی ایران کے بادشاہوں کے گنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے یعنی آپ سوچئے ذرا دوسرے لوگوں میں حضور یہ فرما رہا ہے کہ سراخہ تم اپنے لائف ٹائم میں In your life time you will see that مسلمس will overrun the Persian Empire اور اس کے بادشاہ کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں ہو یہ بشارت حیرت کے موقع جو سراخت کو بھی جا رہی ہے یہ اقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں اللہ تعالی کی سکیند اور سٹریٹیفیز اقل میں نہیں آتی سائے رضا لوگوں کو صدیوں آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب برشن امپار فتح ہوتی ہے کسرا کے کنگن آتے ہیں بلا کے مسلمس رفی میں ڈھیر کیے جاتے ہیں حضرت عمر سراقہ کو بلاتے ہیں وہ کنگن اٹھا کے سراقہ کے ہاتھوں میں بیناتے ہیں رسول اللہ نے تم جو سوابانا کیا تھا جب تمہارے ہیں جنٹلمن اللہ تعالی نے اس خطے زمین کی کے لیے شاندار ترین خوشخبریاں دی ہیں اس کا آغاز اللہ ما اقبال کی زبان سے اللہ مکر آیا ہے جو کچھ اقبال نے اپنے شائری میں بات کی ہے پورا اقبال کا کلام اٹھا کے دیکھ لی کہ پاکستان کا لفظ بھی نہیں ہے ہندوستان کی تقسیم کی بات ہی نہیں کی ہوئی جو پوری شائری ہے اقبال کی وہ اس نسل کے لیے آنی ہے جو پاکستان بننے کے بعد آئے گی پاکستان تو آپ نے صرف خطو کتابت کر کے اور قائدعظم سے بات کر کے اگوشیڈ کر کے بنا دیا ماشاءاللہ تو شائری کس کے لیے کی شائری اس نسل کے لیے کی جس نے پاکستان بننے کے پاڑ آنا تھا جس نے اس امت کا بوجھ اٹھانا ہے جو آنے والی صدیوں میں اس نسل کو اس قوم کو دیا جائے گا نائنٹین نائنٹی ٹو میں اللہ نے ہمیں موقع دیا افغانستان میں ہمیں کابل کیا افغان مجاہدین کے ساتھ ہم سوویٹ یونین کے خلاف جنگ میں شریک تھے اس کے بعد میں تاجکستان کی صدد پر ہم تھے اب تاجکستان میں انقلاب برپا ہو رہا تھا اور وہاں پر تاجک مسلمان کومنسٹ برول سہزادی کی جیجوہد کر رہے تھے ہزاروں لاکھوں لوگ سرکوں پر نکلتے تھے اقبال کا کلام پڑھتے ہوئے میمار حرم باز و تعمیر جہان خیز دس خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز اے جس نے حرم کی تعمیر کی تھی اٹھو اپنے زمانے کی تعمیر کرو کہہری نیند سے اٹھو کہہری نیند سے اٹھو اور کہہری نیند سے اٹھو نائنٹی ٹو میں اقبال سنٹرل ایشیا انقلاب برپا کر رہے تھے نائنٹین سیمٹی نائن میں اقبال ایران میں تہران میں انقلاب برپا کر رہے تھے نائنٹین تھرٹی سے فارٹی سیمن تر اقبال نے دفتان میں انقلاب برپا کر کے پاکستان کی تعمیر کی اور اقبال صحیح معنوں میں اقبال خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میرا یہ کلام کبھی مردہ نہیں ہوگا اس کو ہر دور میں زندہ کیا جائے گا اور یہ امت کی اپنا نمائی کرے گا اقبال نے زندہ رود میں اقبال کے بیٹے جسٹس جامد اقبال نے یہ پورا واقعہ زندہ رود کتاب کے اقبال کی سوائیں اُم بھی لکھی اس نے انہوں نے اپورٹ کیا ہے آئیں اس پاکستان کے روحانی ڈیمنٹشن آپ کو بتائیں یہ پاکستان اس کے قومی ترانے کے آخر میں لکھا ہوا ہے اس میں سایہ خدای زلجلال صرف سایہ خدای زلجلال نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بھی پاکستان کی تعمیر مشامل ہے اس وقت پورے ہندوستان کے علماء قائد عظم کو قافر عظم کہہ کر ان کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں قیامت مجھی ہوئی تھی قائد عظم کا کوئی ساتھی نہیں تھا اس وقت اللہ نے پیر جماعت علی شاہ کو بھیجا پھر جماعت علی شاہ صاحب نے دورے کیا پورے پاکستان کی تحلیق کو بیدار کیا قائد عظم پیر جماعت علی شاہ صاحب کو پرمرشی تسلیم کرتے تھے اس وقت پہ اہلے طریقت میں فقراء میں حولیاء میں پیر صاحب میں آکے پورے پاکستان کے علماء فقراء کو کیونکہ سب پیر صاحب سے یہ پوچھتے تھے اس انگریز کو آپ کیوں سپورٹ کرتے ہیں دیکھنے میں انگریز ہے غزا قطع انگریز کی ہے انگریز ہی بولتا ہے وہ تو جانتا بھی نہیں بیر جماعت علی شاہ کے الفاظ ہیں کہ کام رسول اللہ کا ہماری جوٹی کر رہا ہے ہم اس کا ساتھ دیں جو علماء تھے ٹرڈیشنل کلاسیکل علماء جمعیت علماء ہند مخالف یعنی جمعیت علماء ہند کا ایک پورا ڈیلیگیشن آتا ہے خید عظم کے پاس کہتا ہے ہم آپ کو بولت نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں شک ہے کہ آپ شیعان خید عظم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ گاندی کو بولت دیں مسلمی ہوگا اور انہوں نے گاندی کو بولت دیا اور آج تک وہ گاندی کو بولت دیتے آئے اس میں سے دو علماء لگو ہیں اشرف علی ثانبی صاحب اور علماء شبیر احمد عثمانی شبیر احمد عثمانی صاحب سجبت کیوں تمام خلقے نے پوچھا کہ آپ نے کیوں خید عظم کی حمایت کرنا شروع کر دی رات و رات پہلے مخالفت کرتے تھے حمایت میں آگئے حتیٰ کہ قائد عظم کی نماز جنازہ بھی احلامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں میری مجال کہ اب میں قائد عظم کی مخالفت کروں میں نے رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہرہ فرمائی ہے حضور کے ساتھ قائد عظم کھڑے تھے حضور من کو مخاطب کر کے کہا ہے میرا سپاہی ہے اس کی مخالفت نہ کرنا میری جرد ہے کہ اب میں قائد عظم کی مخالفت کروں یہ عقبت بچاری شبیر احمد عثمانی یہی حرش عشق علی ثانبی کے ساتھ ہوئی مگر باقی تمام جب یہ ظلمائے ہیں آج تک پاکستان کے مخالفت کرنے چاہیے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس حیرتن کے اس طریقے پر نممکناتی this was an historic impossibility کے پاکستان موجود میں آ جانتا 1938 تک تو قائلامہ اقبال کے انتقال کے وقت تو قراردار پاکستان میں پاس نہیں ہوئی تھی وہ 1940 سے پاس ہوئی اس وقت اگریز کہتے تھے کہ پاکستان کی تعمیر تقسیم ہندوستان کی 25 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی کہ اللہ اقبال نے خب لکھا ہے کہ اگریز کہتے ہیں 25 سال سے پہلے ہندوستان تقسیم نہیں ہوگا پھر وہی بات کی شک و فریاد تازم تھی جب سرح دل تھام کے فریاد کی تحصیم دے پانچ سال کے اندر پاکستان اللہ کے منظر نممکنات میں سے تھا 4040 میں ریزولوشن پاس ہوتی سات سال کے اندر پاکستان اپنے انتقال کے آخری لمحات میں اپنے ڈاکٹر سے زیارت میں بات کرتے ہیں انتقال کچھ اٹھنا میں آپ کو معلوم ہے زیارت کے بعد وہ آخری سفر تھا ہوں جب وہ کراچی آئے اپنے ڈاکٹر سے قائد عظم کہتے ہیں کہ مجھے بہت اتمنان ہے میں بہت خوش جا رہا ہوں یہاں سے مجھے بہت اتمنان ہے اس بات پر کہ یہ پاکستان قائم ہو گیا اور مجھے اس میں کوئی شما نہیں ہے کہ یہ پاکستان قائم نہ ہوگا اگر اس میں فیضان نبوی شامل نہ ہوتا تھا اور اب یہ آنے والی دسلوں کی ذمہ دالی ہے